یہ گردن کے درد سے جڑا ہی سوال ہے سوامی جی رینو کا سوال ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ گردن میں ان کے بہت درد رہتا ہے اور جس کے وجہ سے چکر بھی ان کو کافی آتا ہے تو انہیں کیا اپائے کرتا ہے یہ تو ابھیاس گردن کے جو ابھی بتا رہے ہیں دائیں بائیں ایسے کریں تھوڑا ایسے کریں اور جو شروع میں ہم نے بتایا تھا وہ اشتراسن اور دوسراسن آدھی کریں اور یہ بھی ابھیاس کریں ایسے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے اس کا تو تھوڑا درد ہے پہلے اس کا دور کرتا ہوں یہ پوائنٹ ہے ایسے بیٹھو آرابس یہ پوائنٹ ہے ایسے تو پانچ پوائنٹ ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچوہ یہ اس میں جہاں دوکھیں وہی دباؤ یہ تو زیادہ درد نہیں ہے یہاں 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 زیادہ ہو رہا ہے اب یہاں اس کو دبائیں گے تو اس کا یہ درد دو منٹ کے اندر درد گائب ہو جاتا ہے کرتے کرتے ہی ایسے یہ اور ایک پوائنٹ یہ ادبوت ہے یہ رکھو رکھو یہ چٹلے انگلی کے پیچھے سے کلیس نے کر رکھ جادہ ہی دبا دیا تھا یہ یہاں سے بہت تیکھا پین ہوتا ہے تو سینسیل دائیس لڑکے میں ادھر سے بھی اور ادھر سے یہ یہ درسل دونوں طرف سے یہ چٹلے انگلی کے بیچ والا جو پوروا ہے اس کو ایسے دباتے دونوں طرف سے ایسے اوپر سے ادھر سے بھی ادھر سے تو اس سے ایک دم چار دن میں تو کافی ریلیکس ہو گیا یہ یہ والا یہ مول یہ پوائنٹ پھر پیر کی جو راب نکال پیر میں بھی پوائنٹ ہے آپ ایسے بیٹھو بیٹھیں آپ کو بھی اس کو تو ابھی دوائی بھی تیار کر رہے ہیں جی ہم لوگ یہ دوائیاں تول کر کے ادھر تو دیکھو ایکو پریشر بتا رہے ہیں اور ادھر آپ تولنا شروع کرو جی یہ پانچ پوائنٹ تو یہ بتایا تھے میں نے اس میں گندھپورا چھے گرام پودینہ ست سترے گرام نیلگری تیل دو گرام کپور بھیمسینی تیرے گرام اور اجوائن ست بارے گرام یہ تول کر کے اور بناتے ہیں ہم یہ جمردست کام ہے جی تو یہ ابھی تول رہے ہیں ہمارے بھائی ایک سیریس پیشنٹ ہے اس کی بھی بڑی سینسیٹیو ہے دیکھو ادھر اسی اس کو درد سوامی جی ایک سوال اور لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کچھ پرشن ہاں پھوچھ لیتیا یہ جیورت سنگھ کا ایک سوال ہے وہ اپنی بہن کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی بہن کو سپائنل کارڈ میں بون میرو کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے ان کے لیے کیا آپ سلا دیں گے سننے میں ہی ڈرام نہ آئے تو جن کو کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے ایک تو وہ انولوم میلوم ایک ایک گھنٹہ صبح دو پر شام تین بار کریں آپ کو میں نے دکھایا تھا چندگڑ کے پروگرام میں سوامی پیاری دو منکے بچے تھے اوپر نیچے کے تیتیس میں سے باقی سارے سروائے کل کے سلے کر کے تھوڑے سی لنبر سے لے کر کے سیکرم سے لے کر کے کوکلک سک سب جو ہے اس کے منکے فیوج ہو گئے تھے اس کو دوبارہ ریجنیٹ کر دی ہم نے پرانائیم کرا کر کے صبح دو پر شام وہ تو تین بار دو دو گھنٹہ نولوم میلوم اور صبح ہم کپال بھاتی کرتی تھی اور باقی گلوئے اشوگندہ شتاور اب دیکھو ایک بات خاص گلوئے اور یہ الویرہ ایسے ہیں جو گرمی نہیں کرتے باقی ساری جو بات نہ سکت دوائیں گرم کرتی ہیں گلوئے اور الویرہ پی لیں تو گلوئے الویرہ تلسی نیم حلدی ویٹ گراس یہ سب لے لیں تو اس سے کیا ہوگا کینسر بھی دور ہو جائے گا اور ریڈ کی ہڈی بھی ٹھیک ہو جائے گا تو بس یوگا بھیاس میں پرنائیم جادہ کریں آسن جتنا بن پائے کر لیں اور یہ پوائنٹ بھی دبائیں یہ ہڈیوں کے لئے پوائنٹ ہے یہ ریڈ کی ہڈی کے لئے ہی ہے ہنگوٹی کی پیچھے بھی جو اس بیٹے کو میں دبا رہا ہوں اس کو بہنکر درد ہے سارے پوائنٹوں میں کیونکہ اس کا تو پورا ٹیڑھا وہ رکھا ہے تو یہ پوائنٹ دبائیں سارے ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں ایسے اور اور دوائی کی تیاری چل رہی ہے اب اس کو ابھی دوائی لگائی جائے گی اور اب بھی درد دور ہو جاتا ہے ایسے میجک جیسا فائدہ ہوتا ہے ابھی وہ تول کر رہے ہیں تول کرنے کے بعد میں میں وہاں پہنچوں گا ہاں اب اسی کی باری ہے سوامی جی جو انسٹنٹ نجات دلانے کے لئے جو آج آپ ایک سپری بنانے والے ہیں اب اس پر ہی آتے ہیں دیکھو اب اس کو یہ پچ پوائنٹ یاہاں ہیں یہاں سے یہ یہ ایسے ایسے کرب پورا دبانا اور پھر دیکھو یہ ایک یہاں سے دو یہ تیسرا یہ چوتھا یہ اور دیکھو یہ یہاں سے دبانا اب یہ پیڑانتا کس کو اب یہ کھانا شروع کیا 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 پیڑانتا گولڈ شروع نہیں کیا آج یہ دے گے یہ پیڑان تک گولڈ جو ہے یہ تو تیرے کو پہلے دن سے لینا چاہتے ہیں یہ ابھی آج ہی لے گا